موسیقی تو اس کے متعلق ہم چاہیں گے کہ آپ کے دل کی بات کیا ہے آپ کے کامنٹس کیا ہیں بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا اور اس سوال کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں منٹل ہیلتھ بھی اور انسانی حقوق بھی اور جس طرح جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ صحیحت شیلٹر پود فریڈم آف سپیچ فریڈم آف مومنٹ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مہیا ہونی چاہیے ہیں اچھا جنرلی جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو شاید تھوڑا سا ایک تھوڑا سا کانٹروورشل ایک ایریا آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ اس کو پروموٹ کریں گے کہ یہ جو ہیومن رائٹ ہے ہمارا تو شاید منٹل ہیلتھ کی ہم بہت زیادہ خدمت کریں گے میں اس کے بارے میں نے کافی سوچا اور میں نے یہ سوچا کہ بات یہ ہے کہ عام لوگوں میں اب یہاں شاید تین چار لوگ تو ایسے ہوں گے جو منٹل ہیلتھ کو بہت بیان کر دیں گے لیکن جو دیفنیشن منٹل ہیلتھ کی ہے وہ شاید زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی اور اس کی اگر آپ نے اور دیکھنا ہو تو جب بھی کہیں بھی کوئی منٹل ہیلتھ کا ذکر آتا ہے تو وہ منٹل ہیلتھ سے چینج ہو کے منٹل ایلنس پہ چلا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ منٹل ہیلنس کا نہ ہونا منٹل ہیلتھ ہونے کی دلیل نہیں سمجھنی چاہیے لیکن جب ہمارا ایک نارمل جو کانسپٹ ہے وہ تو یہ کانسپٹ ہے کہ بھئی اگر میں بیمار نہیں ہوں تو زیادہ میں صحت مان دوں لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو کانسپٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ آگے تک ہے کہ آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی کرنی چاہیے اسی طرح سے جب یہ ہیومن رائٹ کی بات ہوتی ہے تو جب ہم ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتی ہیں کہ ہیومن رائٹ سے کیا مراد ہے اور جب ہم پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ دونوں ایسوسییشن جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کیونکہ وہ پہلے ایک کانسپٹ سے سٹرگل کر رہے ہیں ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ ہے کیا اب ان کو دوبارہ یہ بھی سٹرگل کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہومن رائٹ کیا ہیں تو اس سے ایک پرابلم ہی آ رہی ہے کہ جو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس طرح سے کنوے کر نہیں پاتے ہیں ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب باہر کے لوگ ہمیں ایک نعرہ دے دیتے ہیں اور ہم اپنی جو بھی زمینی حقائق ہیں جو ہمارا کلچر ہے جو ہمارے ہیں مثال کے طور پہ یہ بات آپ اس وقت شاید پولٹیکل ہی لے لی جائے لیکن اگر میں کسی سے پوچھو تو کیا واقعی آپ اس پہ بلیف کرتے ہیں کہ آپ کو بالکل آزادی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر کچھ کہیں گے تو آپ بالکل سیف ہیں اور آپ کی سیفٹی کمپرومائز نہیں ہو جائے گی لیکن جیسے ہی میں ایسی باتیں کرنا شروع کروں گا تو فوراں میرے پر لیبل لگ جائے گا کہ میں ایک پولٹیکل بات کر رہا ہوں حالانکہ میں ہیومن رائٹ کی بات کر رہا ہوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اب جب میں منٹل ایت کی بات کروں گا تو جو پبلک بیٹھی ہے اگر وہ ایک گروپ کے ساتھ ہے یا دوسرے گروپ کے ساتھ ہے جو ایک گروپ کے ساتھ ہے وہ میری طرف ہو جائے گی جو دوسرے گروپ کے ساتھ ہے وہ میرے خلاف ہو جائے گی کہ یہ تو اس کے ہے حالانکہ میں اس کے ساتھ ہوں میں اس کے خلاف ہوں اس سے جو میں میسیج دینا چاہا رہا ہوں منٹل ہیلتھ کا وہ میسیج اس طرح سے کنوے نہیں ہوتا جیسے میں اس کو کنوے کرنا چاہا رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے لیکن صدیقی صاحب دیکھئے عمومی طور پر انسانی حقوق جتنے بھی ہیں اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس کی آن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے لیکن کیا یہ ایک بہتر نہیں ہے قدم کے منٹل ہیلتھ کو بھی اگر ایک عالمی انسانی حق تسلیم کیا جا رہا ہے گو کہ اس کی کوئی آئیڈیل سیچویشن یا وہ ہمیں بشک نہ ملے لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے یہ ایک بہتر میسیج تو ہے عوام میں لوگوں کے پاس ایک جا رہا ہے اور وہ اس سے ہمارے آثوریٹیز کو اور جو ہمارے جو کنسن جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان تک یہ میسیج تو جائے گا کہ ہم نے انشور کرنی ہے منٹل ہیلتھ ایجن ایوری بڈی کو میں ایک لیول پہ تو آپ سے متفق ہوں کہ میسیج جائے گا لیکن جن آثوریٹیز کو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ آثوریٹیز اس منٹل ہیلتھ کو اس طرح لے نہیں رہی ہیں اب مثال کے طور پہ میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا پرسوں اتوار والے دن وہاں ایک بڑی ڈسکشن یہ تھی کہ ٹرانس جنڈر جو ہے ان کے رائٹس ہیں صحیح اور سب اچھا اب یہ والا جو ایشو آتا ہے یہ ایشو آتا ہے اس وقت جو ینگ سٹرز ہوتے ہیں تو اب اگر ایک ینگ سٹر یہ والا ایشو صرف ہمارے ہیں تو ابھی اس حد تک نہیں آیا لیکن ڈیولپ ورلڈ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو وہ چینج کر آنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اپنی جنڈر اس میں نہیں میں جا رہا کہ صحیح یا غلط کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب جو صدر ریگن ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ دوانی ہونے چاہے اے فلانی ہونے چاہے تو ایک سوسائیٹی میں ایک ڈیوائیڈ آ گیا صحیح جب اب ینگ سٹرز کو ہم کہتے ہیں کہ منٹل ہیلٹ رائٹ ہے اور وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے میں چینج کر لوں اب آپ میری منٹل ہیلٹ کو متاثر کر رہے ہیں اور پھر ہم اس راہ پہ چل پڑتے ہیں تو جو میرا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس رائٹ کو ہمیں جو ہم جو ہمارا ایجنڈا ہے اگر ہم اس ایجنڈے میں رہیں گے تو شاید ہم زیادہ بہتر طور پر وہ چیزیں کمیونیکیٹ کر دیں گے جو ریلیونٹ ہیں یہ میرا خیال ہے اس سے ضروری نہیں ہے اور یہ ایک اچھی بات ہونے چاہیے کہ آپ یا جو لوگ باقی ہیں وہ ضرور اس سے متفق ہوں کیونکہ جنرلی تو یہی بات کہہ رہی ہے کہ بڑا اچھا ہو گیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نعرے کی حد تک تو بہت اچھی ہے لیکن جب اس کی پریکٹیکالٹیز پہ آپ غور کریں گے تو پھر شاید ہمیں سٹرگل کرنا پڑے بالکل ٹھیک تھانکیو ویری مچ نائم صدیقی صاحب اچھا اگر سات اٹھ سو افراد بلکہ شاید اس سے زیادہ ہوں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور اس میں بھی میجریٹی جو ہے وہ ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں اتنے لوگوں کی اگر انڈیزٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی یہ ہمارے سارے سفیر ہیں یہ ہماری ایک ورک فورس ہے تو مینٹل ہیلتھ کی جو فیوچر پہ کتنے آپ مطمئن ہیں کہ اس کے اچھے اثرات پڑھیں گے توہاں جی سوال کھا پہنی صرف اترہ چواند پروگرام جو کتا ارگنائز کیا ہوا ہے جمیل صاحب پروگرام صاحب زبردست تمام سٹو ہے پارٹی سپنٹس بھ ایتے آیا ہیں پہنجے شوق میں انسپ پروگرام کی اٹینڈ کرن میں تو دیٹس ریلی نائس اور بیٹائی حال میں فنکشن ہو جے مزبانی توہاں جی جو جے جمیل صاحب جی تپو منہ مانونا تو کرے سگے تینکیو بیری مچ اچھا ہان سائن جو 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 سوال توان جو جو سوال سائن جو جواب آہے ان میں مجھے خیال میں صرف اکڑی گال صرف ایڈ کرنے چاہیں دوس جے کو بیٹائی وارن ہیار پنکشن جو کائے ہو تمام زبردست اے انہ جی پزیرائی با کافی تھی بلکل بلکل صاحب انہ کے اکنولج کہا ہوں سب نی انہوں کے آل کے منہوں تمام زبردست کہیں محمود صاحب صاحب کا محمود صاحب صرف اکڑی یہ گزارش کہیں مجھے صرف پچھا نہیں بچائیں انہ میں اسا چھا جی پزیرائی کہیں سیکھا جی کہیں کو جواب جنے جی ضرورت کو نے صرف اسی پہنجے اندر لیو پائے صرف پان صرف ڈسوں تو یہا پزیرائی اساں کئی کریکٹر جنے پرفارم کئے ہو انہ جی بے شک انہ کم کئے ہو سچھو یا جے کو انہ میسج کمیونیکیٹ کرنے تے چاہے ہو انہ جی صحیح یا انہ جے مختلف جے کے ایکٹ انہ جا ہوا انہ تے خاص گھنو جوش یا جذبو کیڑی شہتے نظر آئے ہو صحیح بلکل صحیح سائن جو چمن جی کے آل مطلب یہ ہو تا جے کا ویسٹ میں یا باقی جن جگہ انہ تے جے کو سلوگن اچھے تھو اساں کے پہنجی ریالیٹی بھ رسان خبے رسان خبے جی یقین صحیح جے لائے کیڑی شہ ضروری آہے آئے اسی کیڑے پاس سی ونیوں پیا ٹھیک بلکل شہ تے دھیان دیان اسی ترسان کافی شہ کلیر تھی باقی انہ میں کو شک کونے زہنی صحت جی اہمیت ہان ودھے پئی وقت سا گر گر زہنی صحت جی مقصد صرف بیماریوں کو نے زہنی صحت جو مقصد صرف یہ آسان جو پہنجو رویوں کیا آہے صحیح اسی مختلف شاین کے یا مختلف مانھن کے یا انہیں جی روین کے کی ہیں ڈسون تھا ایسا جی سوچ اسی کیڑی رکھوں تھا اسی انہیں میں جی کر مثال جی تورتے کو پر فارم کرے پیو تو انہ تے اسان جا کمینٹس کیڑھا آچن پی آہ ٹھیک بلکل صحیح اسی انہیں سیریس نیس کی ترے حد سمجھو بلکل انہیں تکلیف جو احساس تیو انہیں اکڑو مثال صرف تاگی دیا اکڑو پیرنٹس انہیں ملاقاتی انہیں باہرڑی کے لرننگ ڈسابلیٹی انہیں جو سوال حال کہ پڑھے لکھل مانوں چاہے کراچی میں افلون اللہ کے کرے انہیں اکسپریشن انہیں جو زبان سا کون ہے تو گوڑ کرنے رڈو کرنے چورتی وئی بیا بارڑا یا ایو وڈاب اچی انہیں چاہوں تو آپ اس طرح کے بچے کو کیوں لے کے آتے ہیں ادھر صحیح صحیح نمبر ون نمبر ٹو انہیں کے ایو چاوان سائد میں بٹھا دیں صحیح پھلکل یہ عموم میں یہی رویہ ہوتا ہے یا ہی جو آئے سو تمہ کچھ سکھار ہو کون تھا انہائن جی ایکسٹریم تو کون تھا ون یوں پر یہ بنیادی بنیادی جی چاہوں اسی چاہوں پیا تو مقصد یہ آئے یہ سب شی کریکٹر میں اسی کی ہیں ہمیشہ بے تے بارے میں گال ہین میں کافی دیر کون کند آئے پر جنہیں ایکشن سے بارے میں گال یا سو چند پہن دیئے بلکل صحیح ہے ڈاکٹر جاوید صاحب تہاں گال پلے تے کہی تے جی کو تھی ایٹر پیش تھے انتے سینٹرل آئیڈیا ہو انتے جی کلیپنگ تھی یا جی کو ایک نالیج میٹ ملی وہ کھڑی گال تے ملی انہیں جی جواب مہت اکڑو شیئر آئے پڑھ کر جس پہ تم نے واہ کہ دیا صاحب وہ میرا درد تھا سو ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو ڈیبیٹ ابھی آپ سن رہے ہیں میں اٹنشن چاہوں گا پلیس اچھے یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کا موڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ایکیڈمیک انٹلیکٹ موڈ پہ یہ ڈیبیٹ جا رہی ہے عام سی بات آپ یقینا ڈاکٹرز ہیں ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں اور ہم آپ کو کیوں ہمارے پینلسٹ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کو سمجھیں یوں تو ہر شخص کہہ دے گا کہ ذہنی صحت یقینا اچھی ہے ملنی چاہیے لیکن وہ کس طرح سے پریکٹیکل ہوگی یا کس طرح سے ہم اپنے زمینی حقائق کو انٹرنیشنل سلوگن ان کے ساتھ کیسے میچ کریں گے یا ہم ان سے کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکیں ڈاکٹر جاوید اچھا میں جاؤں گا ڈاکٹر منظور صاحب آپ جنرلی ذہنی صحت کے متعلق یقینا یہ باتیں ہوئی ہیں اس پہ کوئی ایڈ آن کرنے ایک کمیٹ میں بہت خوش فیل کر رہا ہوں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں ہم ہیر افتر 22 years ہم گریجوٹ اف لیاکت مردی کالیج ویڈاکٹر 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 کالیج ویڈاکٹر ویڈاکٹر جنرلی لیاکتر یونیسٹی بلکل ویڈاکٹر جنرلی میں کہتا ہوں اگر انسان اور جانور کو جگر ڈیفرنشیئٹ کرائے تو صرف فرق منٹل ہیلتھ کا ہے انسان نے جو دنیا میں جدد پسندی کی ہے جو ترقی کی ہے اپنے حالات کو بہتر بنایا ہے ورنہ پانچ سال پہلے آپ دیکھیں جانور جس حالات میں رہتے تھے آج بھی اسی حالات میں رہتے ہیں انسان نے جب سوچنا شروع کیا سب سے جو بیسک پلر ہے انسان کی ترقی کا that is a thought تو سوچ سے آپ کی ساری جدد پسندی شروع ہوتی ہے آپ جتنے حالات کو مشکلات کو فیس کر کے اس کے بعد جتنی بھی سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے میرے ایک دوست نے اگر دو منٹ ہوں تو تھوڑا میں الابوریٹ کروں اس کو تو گریجویشن کے بعد زیادہ ٹائم میرا کراچی میں گزرا چھ سات سال اور دس سال میں لاہور میں تھا میں نے فیلوشپ کی ٹریننگ لاہور سے کی تو وہاں میرے ایک لیاکت میڈیکل کالج کے کلاس فیلو تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ he was پنجابی سپیکنگ بٹ he was سپیکنگ سندھی ویری کلیرلی تو انہوں نے مجھے کہا گاڑی میں بیٹھے تھے کہہ رہا یار ہکڑی گال چاوہاں ڈاکٹر بودھائی سپیکنگ مانو کانگ سوال کاما چو ان میں چا پروبلم چیار مانو سوٹھو فیل نکانا چا تا مانو کانگ جو جواب دینو مانو چو یار I feel proud کہ ڈاکٹر تیا جانور انجا بھی ہوندائن پر سکیائیٹری صرف انسان لائے ہوندائن سو مانسان انجو دوکٹر سو سو آئے فیل پراوڈ انہی تری کسا اگر اسا پانجی آئیڈنٹی فکیشن کام بھجند سو اسا اسٹیگما کے کیا فیس کند آسی جی پروفیسر جمیل سا پیر آگ سو ہی 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 تو فیس ایوری تین اسٹیگما میں ایک میں آپ سے بات کروں کہ یہ میانٹل ہلتھ کیشو ہے چالیس سال پہلے جو بیٹی کو بیجتا تھا تو ہمارے ہاں کہتے تھے کہ بیگیر رہتا آج ہمارے اسو کے کو پولیٹیکل لیڈر ریلیجیس سکولر رہ ہرمانو جی دھی جی کھا سکول کالیج یونیورسٹی مے پڑے تھی ویڈا تاکہ انکلوڈ کرے بٹھو سو نڈی گالی آج مہ مینٹل حل جی ہوا ریس زہنی شعور جی ضرورت صرف بیمارین جی بارے میں گال کرن جی ضرورت نائے زہنی شعور میں صرف بلائن ہون دیوان مہ چاندو منٹل ہل دی ون is منٹل ہل دی ون ہی شیئی اختتام پہ ایک اور پلے ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے ہی وہ ترتیب دیا ہے وہ بھی آپ کے لئے پریزنٹ کیا جائے گا اور سب سے اہم بات یہ کہ ابھی آپ اپنے نوٹس بھی لیتے جائیں کہ آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے آپ نے جو ان کی گفتگو تھی یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوئیری ہے کوئی کوسچن ہے لیکن زیادہ تر آپ کریئر کے متعلق بھی ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر سیکیٹری میں آپ جا کے کریئر بنانا چاہیں یا اس کے کیا جو ہے وہ آپ کے لئے وینیوز ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں احسان صاحب کیا کہیے گا مینٹل ہیلتھ آج کل کے دور میں یا اس اینئر سیکیٹریسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایڈاون کیجئے گا جو بات ہوئی ہیں اس پر پر سٹ افال تینکیو ڈاکٹر جمیل جونے جو اور سیکیارٹی دپارٹمنٹ آف لامج یونیورسٹی اور کمیونیٹی میڈیسن دپارٹمنٹ کے انہوں نے مجھے انوایٹ کیا دوسرا میں اتنا زیادہ سینئر نہیں ہوں سینئر کی صحبت میں ضرور بہت ہو سب سے پہلے تو سن نے جو باتیں کی ان کے ساتھ میں تھوڑا سا میٹل ہیلتھ ایڈیونیورسل ہیومن رائٹ آر نات اس پہ میرے خیال میں ڈیبیٹ کرنے کی بجائے تھوڑا سا یہ کانٹروورشل اس لحاظ سے ہم رائٹس کو شاید سمجھتے ہیں رائٹس ٹو فریڈم، رائٹ آف مومنٹ اور یہ ساری چیز ہیں اور وہ ہی ہمیں مجھے سر نہیں ہیں تو پھر ہم اکلے رائٹس کی کیسے بات کریں تو اس میں جو سٹوڈنٹس کو شاید پتا ہو لیکن میڈیکل سٹوڈنٹس کو لیکن سائکیٹری کے ریزننٹس کو اور سائکیٹری اور سائکالوجی کے سٹوڈنٹس کو اس چیز کا زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ ایک تھیوری ہے مسلوز تھیوری ہے جو حیرارکی آف نیڈس اس میں فنڈمنٹل نیڈس جو ہیں ہیومن کی وہ فیزیولوجیکل نیڈس ہیں مطلب نیڈ آف فوڈ، سیفٹی، فیزیولوجیکل نیڈ، شیلٹر اس کے بعد درجات تھوڑے بڑھتے جاتے ہیں سائکنڈ پہ آپ کی دیریز نیڈ فار بیلونگنگ دیریز نیڈ فار کنیکشن اور لو اور دن انٹیلیکچل نیڈس ایڈا ٹاپی نیڈ فار ایڈس جس طرح ہمارے آرٹسٹس اس کی نیڈ بھی آئے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری نیڈس ہنڈر پرسنٹ پوری ہو جائیں جو آپ کی فیزیولوجیکل نیڈس ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ پوری ہوں گی تو تب آپ کی اگلی نیڈ جو ہے وہ شروع ہوگی آپ کی نیڈس پارشلی فلفیلڈ ہوں گی تو نیکس نیڈ اس کی ضرورت محسوس ہوگی ایک بندے کو اگر کھانے کو نہیں مل رہا یا اس کے پاس شلٹر نہیں ہے ایون دین اس بندے میں بھی ایک نیڈ فار کنیکشن ہے ایک نیڈ فار لو ہے ایک نیڈ فار انٹیلیکچول کپیسٹی وہ بھی ہے تو ہیومن رائٹس میں یہ جو ہیومن رائٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے حیرارکی میں اوپر ہے اور ہمارے ہاں ابھی تک شاید اس کی ویلیو اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہماری فنڈمنٹل نیڈس نہیں پوری لیکن یہ کہ سب سے محسوس ہوگا ہے اور اس کے ساتھوں کو شایدہ کر سکتے ہیں جسو پہلے ہیومن رائٹس میں نیڈس ہیں جسا سکتے ہیں اور ایسے کیونکہ میکسٹوڈینٹس یہاں بیٹھے ہیں اور میڈکل سٹیڈیز کے دوران ہمارے جہاں فاکسڈ دیفنیشن پے اور خاص طور پر ایسے سبجیکٹس جیسے کمیونٹی میڈیسن اور سیڈیٹی دیپارٹمنٹ نے یہ اس کے ساتھ کیا ہے تو کمیونٹی میڈیسن میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم بھی بیک ان 2000 to 2005 پڑھ رہے تھے تو دیفنیشن یاد کر کر کے ہمارا جانا اور یاد کام ہی ہوتی تھی تو ہیلتھ کی دیفنیشن سارے ڈاکٹرز نے میرے خیال میں کمیونٹی میڈیسن کے ہی دپارٹمنٹ میں سیکھی ہم نے تو سیکھی تھی کہ ہیلتھ is a state of physical, mental, social, well-being اور ابھی میرے خیال میں latest جو ہے انہوں نے spiritual needs جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیے بالکل صحیح تو اسی طرح سے اگر آپ mental health کی ڈیفنیشن کریں mental health تو physical health without mental health is not possible کیونکہ آپ کہتے ہیں physical, mental and social جو mental اور social component ہے وہ mental health ہی ہے بالکل صحیح اور وہ آپ سمجھیں کہ اگر percentage میں آپ دیکھیں گے تو major portion وہ ہے جب medical students پی اور اب یہ practical life میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ physical بیماری سے زیادہ patient کو psychological problem ہوتی ہے ابھی بلکہ یہ theater میں بڑا اچھا ہے نو نے perform کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا تو اس میں پیچھے میں ایک دو psychiatrist کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ اس پہ comments کر رہے تھے کہ یہ ایک comment یہ تھا کہ یہ چیز تو ہمیں سکھا ہی نہیں گئی یہ جو بول رہے ہیں اور وہ کیا چیز تھی وہ ایکچولی تھی کہ اس ڈکٹر صاحب نے یہاں پہ theater میں بیٹھے ہوئے وہ جب perform کر رہے تھے تو انہوں نے patient سے بات کرنے کے بعد steth اٹھایا stethoscope اور patient کا physical examination وہ یہ physical examination پہ psychiatrist کو تھوڑی سی ہے رہو تھی کہ ہم تو steth وغیرہ زیادہ use نہیں کرتے کیونکہ mental health میں تو of course آپ کو mental phenomena اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے لیکن آپ practically دیکھ لیں کہ patient کو جو psychological effect ہوتا ہے اس کا جو اس کی وجہ سے وہ اس کی psychology بہتر ہوتی ہے تو مطلب آپ even therapeutics میں دیکھیں گے physical بیماریوں میں بھی even آپ surgery کو لے لیں اس میں بھی mental health component کو address کیے بغیار کوئی بندہ اچھا سرجن نہیں بن سکتا صحیح تو میں conclude اس پہ کروں گا کہ it is a human universal right but we are not at that stage yet لیکن انشاءاللہ باقی رائٹس کو جب پورا پورا کرتے ہوئے partially فلفل کر کے ہم انشاءاللہ اس رائٹ کو بھی بلکل جی بلکل اور میں تو کافی آج پر امید ہوں ہمارے نوجوانوں کو دیکھے اور آپ سینئرز کو ہمارے ساتھ دیکھے اور اتنی ماشاءاللہ مفصل بات ہو رہی ہے منٹل ہیلت پہ تو یقینا یہ اچھے نتائج پہی جا کے اختتام ہوگا اس کا اچھا اب میں ڈیبیٹ میں اور اس پینل ڈسکیشن میں جن شخصیات کو گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا وہ یقینا ڈائنامیک اور ورسیٹائل ہم یوں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہر شخص کو بلاتے ہوئے کہ جی بہت سی اس کے پہلو ہیں اور ہمہ جوہت ہیں لیکن یہ واقعتنے سے ہیں ایک great seasoned writer columnist and a teacher a psychologist a medical doctor and what else so none other than ڈکٹر محمود مغل ساتھ مینٹل ہیلتھ اجو کونی نوجوان تاہنے سامو وہ بھی خواست تو ہوتے ہیں اچھا ڈکٹر ڈکٹر ہیلتھ کیر پروائیڈر اسا جائیں مقصد لائے گادتیا ہوں اسا جائیں کہ انہیں کاز کے انہیں مینٹل ہیلتھ کے اپلیفت کرنے کی کوششون انہیں کی سرنثن کرنے ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءالی ام انتداد ان اونرد because i've been here since after 45 years i've been at hall where i got my degree in 1988 i'm a graduate of لیکتھر مدیقل college and i got my degree in 1988 we passed out and we did the job in 1989 and it's a great pleasure and honor to be with you one more time to this wonderful hall who has been managed very well جب ہم تھے تو یہ ہال کچھ اور تھا اب کچھ اور پوزیشن میں heads off to the managements and heads off to jameel sahab that he blessed me to be associated with these wonderful gentlemen and lady i don't feel my caliber to be sitting with these fellows it's my pleasure and honor and pride to be with them and i'm indeed again honored by the presence of rafiq isani sahab one of the finest directors we ever have i've been associated with talib mughal who has been my producer at radio he's a young chap but i've been associated with radio pakistan since last 42 years and he has been my producer throughout my programs in the morning sir welcome you at the show now i'm very simple i know a few things very very clearly that is i know two points very loud and clear one the body is not going to control the brain this is point one the second point is the brain is going to control the body that's it so we can prove what a mental health is i've been associated with various universities working with the motivational things and all together i want to share one thing with you we have the issues of nurturance i'm sorry i'm meeting for them for the first time میں شاید ان سے پہلی مرتبہ ملا ہوں انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈاکسر آپ آپ کیسے فیل کر رہے ہیں جو پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی تو انہوں نے تو بڑے تحذیب سے آپ کو بتا دیا ماف کیجئے گا میں نے ان کو کہا یہ تحذیب ہو رہی ہے this is insulting behavior because we were projecting a laughter on those points which were of nothing of no use but ہمیں ایک ایشو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نیچے گرتا ہے تو سب سے پہلے ہم ہستے ہیں اس کے بعد ہم اٹھاتے ہیں ماف کیجئے گا لیکن I want to be very clear with you we refer these cases because we have the issues of nurturance ہمارا mental health کا caliber ویسا نہیں بنا جیسا ہماری mental health کا caliber ہونا چاہیے and that's simply because we are not being aware of the factual positions what's happening around with your permission for two minutes more I have a daughter she is a doctor herself practitioner ہے وہ and she was a graduate of Israa University she is a topper herself ویکن جی فنشد the first proof she said to me بابا مجھنے پڑھنا مکھنے پڑھنا what happened to you she said نہیں مجھنے پڑھنا ایرہی you are a topper بیٹا مٹنے پیسے خچ کے ہیں تھوڑے 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 کما کما کے خچ کرتے ہیں she said نہیں I don't want to do it then we had a psychiatrist Dr. Uzma میں نے ان کا سیشن کرایا first proof کے بعد doctor نے کانسل کیا چیست میں پڑھوں گی then she got third third year کیا پھر وہی چکر میں نہیں پڑھوں گی پھر consultant psychiatrist میں نے کہا جی therapy کیجئے پھر پڑھوں گی جب وہ doctor بن گئی اور اس کا رشتہ آیا میرے پاس تو میں نے جو میرا دماغ دیا اس کو کہا تھا کہ میری بیٹی psychiatrist کے پاس جاتی ہے make it very clear کل یہ نہ ہو کہ آپ یہ مجھے کہو کہ میری بیٹی چریوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے she goes to a psychiatrist and the illness of a mental issue is all equal as a ganagulary issue a physical issue a pain in the knee a pain in the abdomen a diarrhoal issue a malarial issue how do we take the mental issues اور آخری بارت کیونکہ ٹائم بہت کام ہے اور میں چاہتا ہوں کے سارے کے سارے اتنے موزیزین بیٹھے ہیں میں جب اپنی فیکلٹی میں I teach human بہیویرز at disabilities and RBAs and other areas میں راج I've been doing since last 27 years rather the point is very clear میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں پہ اور ابھی سیشن کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب کو باہر بٹھایا ہے اور صاحب کو میں اس لیے بٹھایا ہے کہ اب وہ ان کو اندر لے کے آنگا اور وہ منٹلی سیٹ نہیں ہے وہ پاگل ہیں تو میں ان کو لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ان سے مل سکو کہ یہ پاگل کیسے ہیں جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک ٹھیک آدمی نہیں ہے اب بہار پہ مارکر ہوتا ہے میں مارکر سے کھیلتا ہوں میں اپنی گھڑی سے کھیلتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں ہر آدمی درتا ہے کہ یہ ہمیں مارے گا یہ گھڑی مارے گا یہ مارکر مارے گا یہ کچھ کرے گا میں نے آپ کو پاگل بنایا ہے جس بسی کلی ہوری ایکشن ٹورڈز دوز بیپل وہ آر منٹلی آپ کیجئے گا ان کو تو ہے ایشن لیکن ہم جو ان کے ساتھ ٹیل کرتے ہیں اگر آپ گوھر کریں گے تو بہت سار ایشن ہمیں بھی ہوتے ہیں گل بلیس یو آل سر تھانکیو ویری مچ آپ کی آپ کا میسیج پہنچا ہم اس پہ یقیناً دوبارہ اپنے سٹوڈنٹس کی انوالمنٹ کے ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھ ایک اور مقرر موجود ہیں پینل پہ ڈاکٹر جمیل صاحب کو تو میں بولنے نہیں دینا کیونکہ ہمارے جو آپ کو تو ہم ضرور سنیں گے ہی سنیں گے لیکن جو ہمیں باہر سے گیسٹس ہمارے پاس آئیں تو یقیناً ہمارے سٹوڈنٹس ان کو سنیں میڈم رفیہ بنگش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ انجیو سیکٹر سے ہیں اور ایک شیلٹر ہوم سرویسز فار دی وکٹم ساف جنڈر بیز وائلنس اس پہ میڈم کا کام ہے ہم چاہیں گے مقتصراً وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں اور اس کو لنک کریں گی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ چونکہ آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے اور ابکہ تو میڈم جو ٹائٹل ہے زہنی صحت ایک انسانی عالمی انسانی حق قرار دیا گیا ہے تو آپ اس سے کس طرح سے دیکھتی ہیں بہت شکریہ لگتا ہے مغل صاحب کا تھوڑا سا اثر ہوا ہے جو آپ کا ریسپونس آیا ہے تینکیو اچھے جی جب مغل صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے میڈی حسن صاحب کی ایک بات یاد آئی انہوں نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ غزل گا رہا تھا تو اس وقت بہت سارے آرڈینس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شور کر رہے تھے تو میں ڈسٹرب ہو رہا تھا تو مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا تو میں بار بار ریپیٹ کرے جا رہا تھا ایک سنٹینس بلاخر آرڈینس بیزار ہوئی اور انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی اور میری بات سنی اور جیسے ہی میں نے انڈ کیا تو انہوں نے پرزور تالیاں بجائیں تاکہ میں سٹیج سے اتر جاؤں تو یہ آپ کے لئے کشارہ ہے بہرال تینکیو ابھی ابھی میں نے تو ایک بات بھی نہیں کی گو کہ میں کچھ سٹیڈی کر کے آئی تھی کہ کچھ نہ کچھ بولوں گی لیکن ماشاءاللہ سے جب میں نے اتنے سارے ایکسپرٹ کو دیکھا تو وہی جو مینٹل ہیلتھ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں وہ کچھ حالت میری ہو رہی ہے کہ یہاں پر کہاں سے بات شروع کروں گی اور کہاں پر انڈ کروں گی بہرال میں کچھ اپنا ایکسپرینس شیئر کروں گی اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جب سٹوڈنٹ لائف سے ہی ہم دیکھتے ہیں بیسکلی میں ایک ایڈوکیٹ ہوں میرا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن سیکالیجی شروع سے کہیں نہ کہیں سے پڑھتے رہتے تھے یا جب میں کالیج میں تھی تو اس وقت میرا سبجیکٹ تھا اور جو فیلڈ ہے اس میں ہمارے لئے تھوڑا ضروری ہے کچھ نہ کچھ پڑھنا اس لحاظ سے بھی تو میرے خیال سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو انٹ کرلوں لیکن میں دوبارہ کہوں گی آچھے جی تو مجھے اس وقت بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب ہم یہاں پر ہمارے پاس جو ہسپٹل ہے جہاں پر مریض ہوتے ہیں یا جن کا علاج ہو رہا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں گھومنے جانا ہے آپ نے زنا ہوگا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہاں گھوم کے آ جاؤں جیل دیکھتے ہیں کہ جی میں چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں کہ میں گھوم کے آؤں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں کوئی تماشا ہے جن کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہی ایکسپیرینس ہم اپنی ڈیلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور اس کو سپورٹ پروائیٹ کرنے کے بجائے ہم اس کا مزاق اڑا کر اس کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی سے اپنی سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کرتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے یا ہم جیسے بہت سارے لوگوں کی یہ فیلڈ نہیں ہے لیکن ایس کانسلر ایس سیکائٹرکس میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی برا سلوک ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں میں جب سٹوڈنٹ تھی میری کچھ عادت ایسی تھی کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں کچھ ریسرچ بھی کر رہی ہوتی تھی کچھ خود سے ایکسپیرینس کرنے کی وجہ سے بیٹھ کے میں نے ساری چیزیں observe کی تھی میں کراچی بھی گئی میں نے وہاں پر بھی observe کیا تھا اور بڑے افسوس کی بات کسی ڈاکٹر نے کسی انچارج نے مجھے پہچانا بھی نہیں تھا کہ میں وہاں آئی وی ہوں اور میں وہ چیزیں دیکھ رہے ہوں کیونکہ وہاں جو لیول تھا مریضوں کا جو تھا کٹیگری کے لوگوں کو ایک جگہ مرچ کیا ہوا تھا بھرا ہوا تھا اور جو ان کی بیسک ضروریات تھی جو نیڈز تھی اس کا کسی طرح کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا جبکہ ہمارے پاس جو پاکستان میں ہمارے پاس میٹل ہیلتھ پاکستان آئی وی ہے اور میل صاحب کو دوں گی کیونکہ ان کے ساتھ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ ابھی پروسس ساری چیزیں کر رہے تھے اس وقت بھی بہت ایکٹیو تھے ان کے لئے جگہ بنیں ان کے لئے الگ سے فیسیلیٹیز ہو یا اویرنیس کے پروگرام ہو جہاں پر ہم ان اشیوز کو ہائیلائٹ کریں لیکن اس سے پہلے بہت کم یہ چیزیں ہو رہی تھیں ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر گاؤں گوٹوں میں دیکھتے ہیں تو چریہ کہہ کر اچھے خاصے انسان کو اگر کوئی تھوڑا بہت غصہ کرتے تو کہتے چریہ ہے اس چریہ کو ایک کی طرف کردیتے اور وہ واقعی اس کو چریہ کر کر ہی ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو یہ ہمارا مزاج ہے جو ہم لوگوں کو تبدیل کرنا ہوگا میں ضرور اپنے جو بچے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سے ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ hope ہیں امید ہیں ان لوگوں کی جن کو کسی نہ کسی طرح کی help کی ضرورت ہے آپ لوگوں کا behavior بہت زیادہ matter کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور ایک اور بات یہ ضرور کہوں گی کہ جب تک ہمارا اس میں کسی چیز سے محبت نہ ہو نہ ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا تو ہم نے سوچ چلو انجیو بنا لیں ٹھیک لائک بزنس تو بہت سارے ایسے ہیں کہ ہمیں کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا ہمیں یہاں مل گیا تو چلو ہم نے کہا چلو ایک کانسلر تو بنی جائیں گے تو یہ والی سوچ کے ساتھ اگر ہم آئیں گے تو ہم کوئی چینج نہیں لائیں گے اگر ہمارا دل اس چیز سے مطمئن ہے ہم اس چیز سے محبت کرتے ہیں اپنے سبجیک سے محبت کرتے ہیں تو تب ہم کسی کو اس کا بینیفٹ دے سکتے ہیں یونیورسلی تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور میں کبھی کبھی بہت تلخ باتیں کہہ جاتی ہوں بہت سارے لوگوں کو میری باتیں بہت بری بھی لگتی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ جب ہم گراؤن پہ دیکھتے ہیں تو وہاں بہت کمیہ نظر آتی ہیں چاہے آپ کی فیلڈ ہو چاہے ہماری فیلڈ ہو ہم ابھی بھی آپ کے سامنے جو بچی کا کیس ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ کیسے ٹیمپر کیا گیا ساری چیزوں کو تو یہاں فیزیکلی جو وائلنس ہے اگر اس میں ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے جس کے لئے ہمارے پاس شہادت موجود ہیں تو ہم منٹل ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کو اچیو کرنا اپنے ٹارگیٹ کو لیکن دوبارہ میں یہ ہوں گی کہ اگر ہماری will ہے ہماری سچائی ہے تو بلکل ہم بہتری لا سکتے ہیں بلکل بہتری سہی میڈم بہتری 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 اب ہم چاہیں گے تھوڑا سا ہمارے سٹوڈنٹس are you getting bored تو میڈم ابھی یہ بھی ذکر ہوا کہ ڈیفرنٹ فیلڈز ہوتی ہیں آپ ان فیلڈز میں جائیں نہیں نہیں جو ہے وہ ایکسپلور کریں جس طرف آپ کا ایک تو نیڈ ہو سوسائیٹی کی اور ساتھی ساتھ آپ خود بھی انٹرسٹی ہوں تو ہمارے لیاقت جنیورسٹی میں بھی بے تہاشا نئے نئے دپارٹمنٹ اور نیڈز ہماری کنٹری کی ہیں ہمارے سوسائیٹی کی اس کے مطابق بن رہے ہیں ایک ہمارا نیا دپارٹمنٹ ہے بی اس فرنس سائنس اس میں اس کے سٹوڈنٹس نے ان کے سٹوڈنٹس نے بڑے سائیٹ کا نمبر آجائے گا یہ لوگ کوششنز کریں گے کامنٹ کریں گے اور آپ تمام حضرات سے انٹریکٹ کریں گے تو یہ ایکٹ ضرور دیکھئے گا اور اس میں جو میسج سننے والا ہے وہ اپنے سننا ہے سو میں ریکویسٹ کروں گا تین چار منٹ کی ویڈیو چلے گی آپ کے سامنے آپ ویڈیو دیکھئے گا اور اس کے بعد اس کے ایک ٹیم میمبر آکے آپ کو ایکس پلین کریں گے مجھے مار دے گا میں نے اس کا کیا کیا ہے وہ مجھے کیوں مار جاتا ہے مجھے مار دے گا میں مر جا ہوں گا اس سے پہلے وہ مجھے مار مجھے کچھ کرنا ہوگا مل تو وہ جو مجھے مارا چاہتا ہے یہ کیا نکال لے یہ اسے پہلے مجھے مار لے می اسے مار جتا مجھے 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 کچھ ماد مجھے 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 م موسیقی 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 اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارے میں اسے مار دیتا ہوں جس کے بعد اس نے مرڈر کیا ہے اس کا کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے اور فورنسک سائکیٹرکس جو ہوتے ہیں مینٹل کنڈیشن کے بارے میں کورٹ میں ریپورٹ پیش کرتے ہیں اور لا پروویجن میں یہ موجود ہے کہ جو ذہنی مریض جو بندے ہوتے ہیں اس کی سزا کم ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے آپ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا اس کے بعد اور وہ انجانے میں سارے کرائم کر بیٹھتے ہیں اگر کسی کو ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو اس میں اس کے اپنے رشتے دار اپنے لوگ اپنے والدین اپنے دوست کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ میڈیکل سائکیٹریس پہ جائیں اور ان کا چیک اپ کرائیں تاکہ وہ لوگ آگے جا کے کرائم نہ کر سکیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اکثر لوگ جو کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بھائی یہ پاگل یہ چریا اس کو چھوڑو اس کا کھاندانی ایسا ہے ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کو یہ ایکٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو ہم سب کو یہ چاہیے ہم جس کے دوست ہیں جو ایسی کنڈیشن سے سفر کر رہے ہیں تو آپ سب کو چاہیے کہ ان کو ہمت افزائی دو حوصلہ افزائی دو یہ ورلڈ مینٹل ہیل تھڈے اس لیے ہے کہ آپ کے جو آس پاس جو دوست یار ہیں جو رشتے دار ہیں آپ ان کو سپورٹ کرو ان کو ہمت افزائی کرو تاکہ وہ آگے فیوچر میں جاگے یا جو اس کی کنڈیشن چلیے تاکہ وہ کرائم نہ کر سکے اس حوالے سے یہ ہمارا تھا میسیج تھینکیو آلوف اور اس میں جنہوں نے رول پلے کیا ہے جو میرے کلیگ ہیں نیاز مومن کھوسو یاسر علی مومن نواز فراس جٹ ساب وکاس جازیب گوری ساحل سومرو علیہ السن ابراہ داؤدانی اور دکٹر جمیل جونے جو ساب چیرمین فورنسک سیکیٹری اور دکٹر پروفیسر دکٹر الیاز صدیقی ساب دپٹرمیٹی مدیسن اور دکٹر گلزار اسمان ساب ایک چیرمین اور سب سے بڑی رہنمائی جو ہماری کی دکٹر واہید علی نایو ہمارے چیرمین فورنسک دپٹرمین اور دکٹر واہید علی نایو ساب اور دکٹر اشرت دکٹر ایشا خالد اور دکٹر مہم ریزوانا صاحب صاحب شکریہ 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 یہ خوبصورت ایکٹ آپ نے دیکھا اور اسٹریس اس پہ تھا ایک تو مینٹل ایلنیسز ہیں اگر وہ بڑھتی ہیں تو ایک کامیٹ بھی ہے ہمارے نایم صدیقی صاحب کا وہ بھی سون لے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آمطور پہ کامیٹ جو ہے اس طرح سے ہمیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ فکت پہ کلیریفائی نا کی جائیں تو ان کا ایک بہت دیر تک ایک ایمپریشن ہوتا ہے اور وہ چلتا ہی رہتا ہے صحیح اچھا اب یہ جو جو پروگرام دکھایا گیا جن بچوں نے یہ ریکارڈ کیا گیا اس میں تین چار چیزیں جو تھی وہ بہت اچھی تھی مثال کے طور پہ ایکٹنگ بہت اچھی تھی مثال پہ طور پہ ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں نظر آئیں کہ فرنزک میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بہت اچھی تھی ٹھیک ہے جو میوزک چلنا تھا وہ آپ کو ایک ایمپریشن دے رہا تھا تو وہاں تک تو سب چیزیں ٹھیک تھی لیکن ہمارا جو پروگرام تھا اور جو کافی دیر جو باقی لوگوں نے جس پہ زور دیا وہ یہ تھا کہ ہم سٹیگما کو دور کریں بدقسمتی سے یہ جہاں اینڈ ہوا وہاں مجھے ایسا لگا کہ سٹیگما دور نہیں ہوا بلکہ ہم نے ایک ایمپریشن کو اور کنسولیڈیٹ کر دیا کنسولیڈیٹ ایسے کر دیا کہ دیکھئے ایک قاتل ہے جس نے قتل کیا اور پھر میں وہ مجرم ہوں جس نے اس قتل کو بچایا کیونکہ کوٹ نے اسے چھوڑ دیا جو سوچنے والی بات ہے آپ کے لئے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ فلا آدمی فلا آدمی کو کسی وقت قتل کر دے گا تو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں کیا چیزیں آپ دیتے ہیں کہ اس بات کا اندیشہ کتنا زیادہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا وہ کیا حالات ہوں گے جب ایسا ہو جائے گا اس کے پاس کیا چیزیں ہوں گی جب ایسا ہو جائے گا جو آدمی جس کا اندیشہ ہے کہ کوئی مقتول ہو جائے گا قتل ہو جائے گا وہ کون ہے اس کی ولنرابلٹیز کیا ہیں جو سب ہو جائیں گی جی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑا شارٹ اور بہت پاورفل تھا تو اگر آپ کو جو سوچنا ہے تو سوچنا یہ چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر میری ٹانگ جو ہے وہ خالی ٹوٹی ہوئی ہے تو ایک تکلیف ہے لیکن اگر اس کے بلکل پرخچے اڑے ہوئے ہیں تو یہ تکلیف بہت زیادہ ہے تو جو آدمی اتنا زیادہ انویل ہے کہ وہ اس لیول تک چلا گیا وہ زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے بجائے اس بات کے کہ یہ ہے حصل مجرم لیکن کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ سب کے پاس نہیں ہے تو فلم جو میسج دیتی ہے انڈ میں وہ وہی ہے جس طرح ہم جنرل ہی سوچتے ہیں کہ جی پولس والے تو پکڑ لیتے ہیں کوٹ چھوڑ دیتے ہیں اور جب کوٹ والوں سے کہو وہ کہتے ہیں آپ نے کیس ہی نہیں بنایا ہم کیا کریں صحیح سمیلرلی اس کیس سے یہ نتیجہ اخص کرنا کہ مجرموں کو اور پھر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ میجورٹی بہت اوپر ویلمنگ میجورٹی سائیکیٹرک پیشنٹ کی وہ اگریسیو وائلنٹ نہیں ہوتی ہے صحیح لیکن یہاں ہم جو ایکسٹریم کی وائلنٹس ہے اس کو اسوسییٹ کر کے اور پھر ساتھ میں صرف اسوسیٹ نہیں کر رہے بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سائیکیٹرز نے پھر اس کو چھڑوا دیا کہ بھئی تم جاؤ ہمیں بہت کیرفل ہونا چاہے کہ ہم کیا میسج کس طرح سے دینا چاہتے ہیں نے کس طرح سے دینا چاہتے ہیں rid